بطولِ باش و پنہا شوازی اصر کہ در آغوش شبیرِ بگیری اے مسلمان عورت بطول بن جا زہرہ بن جا اور اس اصر سے پنہا ہو جا چھپ جا علیدہ ہو جا تاکہ تیرے آغوش میں حسین جیسا بچہ پہت یہ پہلا ہے حجاب سیگریکیشن اف سیکسس میں نے زیاؤلق صاحب سے کہا تھا کیونکہ ان کی شورہ بہت شمولیت کی میں نے جو ہے دعوت قبول کر لی تھی مشورہ دینا ہے میں اپنے مسجد کے ممبر سے بھی مشورے بھی دیتا ہوں تنقیدیں بھی کرتا ہوں جیسے انگریزی کا معاورہ write from the horse's mouth تو write into the horse's ears کچھ کہا جا سکے تو اچھی بات ہے میں نے ان سے کہا آپ نے پی آئی اے کو ڈرائی کر دیا شراب بند کر دی اچھا کام کیا دنیا تو یہی کہے گی تھا کہ دخیہ نوسی ہیں چلی برداشت کریں لیکن یہ air hostesses جو جاتی ہیں گروہ کے ساتھ اور دو دو ہفتے باہر رہتی ہیں یہ کون سے اسلام کی نوسے جائز عورت محرم کے بغیر حج کو نہیں جا سکتی محرم کے بغیر عمرے کے لیے نہیں جا سکتی اور یہ قانون تھا پاکستان میں میں نے کہا آپ عورت کو نہیں جا جاتے ہیں حج کے لیے حالانکہ وہ عدیر عمر کی ہوتی ہیں ہم عمر بوڑھی ہوتی ہیں ہمارے ہاں جوانی میں کون کرتا ہے حج بہت شاس یہ تو آپ کو نظر آئے گا جاوا سموٹرا انڈونیشیا بلائیشیا وہاں سے جوان جوڑے نکاح کے بعد پہلا کام ہمارے ہاں سے تو بڑھے ٹھیڑے گئے ہوئے ہوتے اور پہلے زمانے میں تو ان کو رخصت کرتے تھے کہ بس رخصت ہی ہو جائیں گے واپس نہیں آئیں گے تو میں نے کہا یہ کون سا اسلام ہے خاموش میں نے کہا یہ ناشتے کی ٹرے اور کھانے کی ٹرے مرد نہیں رکھ سکتے سب میرے خلاف مقاعدہ خواتین نے جلوس نکالے پاکستان میں جب میں نے پڑھتے کی بات کی گورنر سندھ کی بیوی جو ہے اس دلیٹ کیا جو مطالبہ کیا کہ ان کی ٹیلی ویزن کے اوپر جو ہے ان کا سامنے آنا بند کیا جائے میں نے کہا ٹھیک ہے اسلام شروع ہوا تھا تو اسی حالت میں تھا کہ کوئی اس کو جانتا پہچانتا نہیں تھا پھر جب اسلام غالب ہو گیا تو طاقتور کے تو سبھی دوست سے بھی پہچاننے والے ہیں لیکن انقریب اسلام پھر غریب ہو جائے تو جو اسلام کی غربت کے ساتھ خود غریب ہو جائے ان کے لیے مبارک بات اسلام کا دامن نہ چھوڑے چاہے انہیں کہا جائے کہ یہ تو بڑے ہی تقیام اسی لوگ ہیں بڑے گٹر لوگ ہیں میں نے اس زمانے میں چیلنج کیا تھا مجھے بتاؤ کیا فرق واقع ہوتا ہے آپ کہیں گے عورتوں کو اگر ہم گھر میں بٹھائیں تو ہماری ایکانومی سفر کرے گی آدھی ہماری جو ہے لیبر کو کام نہیں کرے گی میں نے کہا درزویل درزویل کارٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو گروہ میں بیٹھ کر کام کرے دوسری جنگی عظیم کے دوران ایک بڑا علاقہ تھا دلی میں جس کا ہر گھر کارخانہ بنا ہوا تھا کرخندار یہ ایک قوم کا نام پڑ گیا کرخندار چھوٹی چھوٹی مشینیں لگی کئی بٹن بن رہے کئی بکسوے بن رہے کئی نکریں سل رہی ہیں کئی پینٹیں سل رہی ہیں کئی جو ہے کرتیں سل رہے ہیں قمیزیں صبح کے وقت چرک آیا خام مال دے گیا شام کو آیا تیار مال لے گیا عورت میں گھر سے نکلی نہ مار گئی کچھ نے یہ کام کیا کماری کارٹیج انڈسٹری کا انتظام کرو اسی طریقے سے ایسے یورٹ بناو انڈسٹریل جس میں عورتیں کام کریں عورتیں سپروائز کریں ورکنگ آورز کم رکھو تاکہ وہ اپنے گھر کا کام بھی کر سکا کرو عورتوں کے ہزمتال میں عورتیں مرد عورتیں مریض عورتیں ڈاکٹر عورتیں مریض عورتیں نرسز مردوں کے ہزمتال میں فری میل نرسز کا کیا کام ہے کیا میل نرسز نہیں ہوتے اور کیا آرمی کے اندر جو فارورڈ یونٹس ہوتے ہیں جو جاتے ہیں معاش کے اوپر انہوں نے کوئی عورت نرس جاتی ہے میل نرسز جاتی ہے حالانکہ سب سے زیادہ نرسز کی ضرورت وہاں ہوتی ہے کسی کا بازو اڑ گیا ہے کسی کی ٹانگ اڑ گئی ہے کسی کی پیٹ میں آ کر کسی بم کا ٹکڑا جو ہے لگایا تڑیاں باہر نکلی ہوئی ہیں تو نرسز سب سے زیادہ وہاں ضروری ہے وہاں تو فی میل نرسز نہیں ہوتی میل ہوتی ہے سیگریگیشن 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 یہ آگ اور پانی کا ملاب درست نہیں ہے تو بڑا سب سے بڑا پڑتا ہے